بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سو سو ایک ساتھ کے ڈراموں میں ان کے کیریکٹر کے ساتھ آپ کی جذباتی وابستگی ہو جانا یہ کوئی اتنے بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے لندن میں جب بڑے ڈرامے بنتے تھے تو اس ڈرامے کے اگر مرکزی کردار کو اگر اس نوول میں بھی مار دیا جائے تو لوگ لندن کی سٹریٹس پر ایون اٹلی کے ایسے ڈرامے ایسے نوول میں نے پڑے ہیں جن میں جب اس ہیرو کو مار دیا گیا اس نوول کے دران تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اتجاج کیا دیکھنا چھوڑ دی اور یہ واقعی ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ روزانہ فلم یا ڈراما اسی لئے دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول کر آپ اس کے اندر کھو جاتے ہیں اسی لئے ڈراموں سے اور فلموں سے جڑے ہوئے لوگوں کی شخصیت سے آپ ان کے سہر میں ان کے جادو میں ان کی ایکٹنگ میں بہت زیادہ کھو جاتے ہیں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ الٹان انگین جو ہے وہ اصلی ارترل نہیں ہے اسی طرح ایسرا بلجیس یا ازرا بلکیس اگر میں کہوں تو وہ حلیمہ خاتون نہیں ہیں وہ دو ایک کیریکٹر ہیں جو کہ نارمل لوگ ہیں اس ڈرامے میں ایک کردار ادا کرے بلکل اسی طرح جیسے ماضی میں نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی یا اس طرح کے بڑے بڑے جو رول ادا کیے گئے بعض اوقات انڈراموں میں رول جو انہوں نے ادا کیے وہ مسلمان بھی نہیں تھے تو ان لوگوں نے وہ کیریکٹر ادا کیے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بہت سے مسلمان اداکار جو ہیں وہ ایکٹنگ میں اپنے دیگر مذہب جو ہیں ان کا روپ دھارتے ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس مذہب کے پیروکار بن گئے ہیں اس پر جو آپ کی اپنی رائے ہیں وہ اپنی جگہ ہونے چیئے لیکن اداکاری کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو ایک پورٹرے کرنا اب جو اصلی ارترال غازی تھے جنہوں نے ایک بڑا زبرتست کام کیا اور حلیمہ خاتون تھی اب افکورش یہ بلکیس جو ہیں بچاری ازرہ بلچیس اور یہ جو انگین التان صاحب ہیں اب یہ ان کے ساتھ تو نہیں مل سکتے اسی لئے اگر یہ اپنا کتہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں یا وہ اپنے انسٹاگرام پر فوٹو لگائیں تو وہ بلکل نارمل ایکٹرز ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ کی مائرہ خان ہے میوش حیات ہے یا یہ ابھی آپ کی جو میرے پاس تم ہے کی جو پوری کاس کے لوگ تھے ان کے ادران صدیقی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں بلکل عام لوگ ہیں بلکل آپ کی طرح میری طرح تو اگر وہ لوگ اپنی زندگی میں کچھ کرتے ہیں تو وہ اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ان کی باتوں پر غصہ نہ کریں ان کی باتوں پر جذباتی نہ ہو وہ میں کمنٹ پڑھ کے لوگوں کے مجھے اچھا لوگوں کی غلطی نہیں ہے جذباتی وابستگی جیسے میں نے کہا سو سو قسطیں دیکھنے کے بعد نیچرلی سی بندے کو بندہ اس کریکٹر میں آپ نے آپ کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں اس پر لوگوں نے بڑے مزاق بھی اڑائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آ کے ضرور آپ اس ڈرامے کو دیکھیں تاکہ آپ اسلامی تعلیمات سیکھیں یہ نہیں کہ آپ ان جو کیریکٹرز ہیں ان کی زندگی کو سیکھیں وہ بڑے معمولی سے لوگ ہیں عام سے لوگ ہیں اچھا کام کہ انہوں نے اچھی ایکٹنگ کی لیکن اس کو سائٹ پر رکھیں لیکن ابھی آزاد کشمیر کے جو وزیراعظہ میں انہوں نے ابھی ایک ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا ڈراما میں نے پہلی کس دیکھی تو میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ بھی رول موڈل بنے اور آئیں آ کر چڑھائی کر دیں دوسرے ملک پر ارتل غازی کی طرح تو راجہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لے کر اس ڈرامے کی گہرائی کو دیکھیں کہ اس وقت جو سازشیں ہو رہی تھی اس وقت کے جو منگول اور جو ایک امپائر کھڑی کی تھی عیسائیوں کی اور اس طرح جو دیگر لوگ تھے اور اندرونی سازشیں راجہ صاحب اندرونی سازشیں جو تھی وہ کیا تھی کہ جس کی بنا پر ارتل غازی کھڑے ہوئے اور لوگ ان کے ساتھ پھر جڑے اور پھر کس طرح انہوں نے سارا وہ پہلی کے ساتھ نے دیکھی آپ مزید دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے کہ ان کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کو کروگلو کون تھا وہ جو سازشیں کر رہا تھا تو وہ الہ پارٹ ادار نہ کریں یہ خوش کے ناخن لے اگر اتنا ہی یہ آسان کام ہوتا پوزیشن میں جسے نمران خان نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ میں تیار ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو تو اس وقت باقی صاحب لوگ دم دبا کر بھاگ ہوں گے کھڑے ہو جاتے کہتے چلیں لیکن اس طرح ہوتا نہیں ایک طریقہ کار ہے ایک سسٹم ہے اس کے تحت چلنا پڑے گا ان کو مجبوری ہے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ لوگ دو ہزار سے بیس ہزار کیسز نہیں برداشت کر سکے کرونا کے چار دن آپ کی مارکٹ باندھے لوگوں کے حالات دیکھیں تو یہ کام ہو گیا رائے صاحب لوگوں کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے ہوش کے ناخل لیں اور یہ جو رول موڈل کی بات کہہ رہے ہیں آپ وہ رول موڈل ان کو اسلامک پوائنٹیوی سے اس کیریکٹر کا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اسلام کو فالو کریں التان انگین کو نہیں ارتر الغازی کو اسی طرح حلیمہ خاتون کو فالو کریں بالعزرہ بالچیز کو نہیں